یہی ہے آرز و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکر دل مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ ابراہیم کا نام سورہ ابراہیم اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جو بیابان تھی وہاں پر آباد کرنے کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں باور آیتیں ہیں اور سات رکور آیت کی ابتداء حروف مقتعات سے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کا بیان کیا اور اس کی مزمت بیان کی فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں یعنی آخرت کی زندگی فراموش اور دنیا کی زندگی انہیں پسند ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑا پن چاہتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انعامات فرمائے فیرون جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کی فضیلت کو بیان فرمایا فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اے بندو اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَّدِيدُ اور اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ اور ان انبیاء نے جو اپنے قوموں کے ساتھ کلام کیا اس کا تذکرہ ہے چنانچہ قوم نو کا تذکرہ ہے قوم عاد کا تذکرہ ہے قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان رسولوں نے جو کلام کیا ان کے کلام کا ایک حصہ یہ تھا کہ اے لوگو کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر ان رسولوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری طرح ظاہری اعتبار سے بشر ضرور ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں منتخب کر لیا ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے دکھائے ہیں اور تمہارے تکلیفوں کے اوپر ہم صبر نہ کریں یعنی ہم تمہاری تکلیفوں پر صبر کریں گے اب کفار نے جو اپنے رسولوں کو جواب دیا وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ہمارے دین کے اندر تم آ جاؤ اور اس طرح کی دھمکیاں کفار نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو دی لیکن نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے عذاب کے ذریعے ان قوموں کو حلق کر دی پھر ان پھر کفار کے لیے جہنم کے اندر جو شدید ترین عذاب ہے اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا کہ جہنم کے اندر پیپ کا پانی اور وہ بھی مشکل گلے سے اترے گا اور ہر طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن مریں گے نہیں یعنی تکلیفیں اتنی ہوں گی کہ ہر تکلیف جان سے مار دینے والی ہر تکلیف جان لیوا لیکن حقیقت کے اندر ان کو موت نہیں آئے گی اور جو کفار کے عامال ہیں وہ قیامت کے اندر سب برباد ہو جائیں گے تو یہ سارے کا سارت ہے وہ اللہ تعالی نے بیان کیا اس کے بعد قیامت کے دن شیطان جو اپنے پیروکاروں سے کہے گا اپنی پیروکاروں سے کہے گا اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا فرمایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا یعنی لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے کہا تھا وہ سب جھوڑ تھا اور جو تم گمراہ ہوئے تو میں نے تمہیں کوئی پکڑ کر گمراہ نہیں کر دیا تھا کہ جبراں تمہیں میں نے کفر میں ڈال دیا یا مجبور کر کے میں نے تمہیں گناہوں کے اندر ڈال دیا ایسا کچھ نہیں تھا میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کر دیا یعنی شیطان نے کفر کی دعوت دی لوگوں نے کفر قبول کر لیا شیطان نے گناہوں کی دعوت دی لوگوں نے گناہوں کو قبول کر لیا شیطان نے بدکاری کی دعوت دی لوگ بدکاری کے اندر لگے شیطان نے سود کی دعوت دی لوگ سود کے اندر پڑ گئے تو شیطان کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا مَا کَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِلْسُلْطَانِ میرا تم پر کوئی قابو نہ تھا إِلَّا مَگَرْ يَا اَنْ دَعُوتُكُمْ میں نے تمہیں دعوت دی میں نے تمہیں بلایا فَسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری بات کو مان لیا تم نے بار کو قبول کر لیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اب میرے اوپر عزام نہ لگاؤ اپنے اوپر عزام لگاؤ یہ شیطان کا وہ کلام جو قیامت کے دن شیطان آپ نے پیروی کرنے والوں سے کہے گا اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوا جنتیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہِ تیبہ پاکیزہ کلمہ اور کلمہِ خبیصہ خبیص کلمہ اس کا تذکرہ کیا کلمہِ تیبہ کیا ہے کلمہِ تیبہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل کلمہ ہے وہ کلمہِ تیبہ ہے اسی طرح جو اچھا کلمہ ہے وہ پاکیزہ کلمہ اور کلمہِ خبیصہ کیا ہے کلمہِ خبیصہ کلمہِ شرک ہے کلمہِ کفر ہے اور برائی کے جو کلمات ہیں وہ بھی خبیص کلمات ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنی عظمت و شان کا بیان کیا آسمان و زمین کو پیدا اللہ نے کیا آسمان سے پانی خدا برساتا ہے اور سمندر کے اندر کشتیوں کے تیرانہ خدا کا کام ہے اور ندیہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی سورہ چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا رات دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہارے مانگنے کے اوپر تمہیں عطا فرما دیتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنا چاہو تو گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے اتنی تم پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک صبح و شام دن رات پیدائے سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمای ہے کہ بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا لیکن انسان کا کیا حال ہے بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا اور اسی تذکرے کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورہ ابراہیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی آبادی کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نے ایک چٹی البیابان اور بے آباد جگہ کی اوپر اپنی اولاد کو بسا دیا ہے تو لوگوں کے دل ان کے طرف پھیر دینا انہیں رزق عطا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی اپنی اولاد کے لیے دعا کی اور یہاں وہ مشہور دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن دلیتی ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری کچھ اولاد کو یعنی میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو نماز پڑھنے والے ہوں اور اے ہمارے رب میری دعا سن لیں پھر اس کے بعد دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مسلمانوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسلسل جو ہے وہ تذکرہ فرمایا اور قیامت کے تذکرے کے آخر میں جو قیامت کا ایک منظر ہے اسے بیان کیا کہ یوم تبدلو الارض غیر الارض والسماوات و بارازو للہ الواحد القحار کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان یعنی زمین و آسمان سب بدل دیے جائیں گے قیامت کے دن اور سب لوگ ایک اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے یعنی ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر سب جہاں وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس دن مجرم جہاں وہ بیڑیوں کے اندر ہوں گے اور ان کے اوپر جہاں عذاب کا لباس ہوگا اور آگ ان کے چہرے کو ڈھاپ رہی ہوگی اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے اس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اللہ کا پیغام ہے اللہ کا حکم پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے دریعے ڈرائے جائے اور وہ جان لے کہ اللہ ہی ایک معبود ہے اس کے بعد سورت الحجر ہے حجر جو ہے ایک علاقے کا نام ہے ایک شہر کا نام یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت سالح علیہ السلام تشریف فرماتے اور جہاں پر آپ کی قوم سمود رہ دی تھی اس بستی کا نام جو ہے وہ حجر تھا اور یہاں پر اس سورت میں چونکہ اس بستی کا تذکرہ ہے اور اس بستی میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورت الحجر ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں نینانوے آیتیں اور چھے رکو ہیں قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ اس کی ابتداء ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے بعد سابقہ قوموں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے موجزات کو جادو قرار دیا اور ان کی اوپر جو اللہ کی کتابیں اتری انہیں پرانے قصے کہانیاں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کافروں کے لیے ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس کے اندر چڑھ بھی جائیں اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر آسمانوں کے دروازے کھول دے اور مشرق اس میں چلے بھی جائیں سریعی لگا کے اس کے باوجود یہ مانے گے نہیں بلکہ یہ پھر بھی کہتے رہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر برج بنائے اور آسمان کو شیطان سے محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا زمین کے اندر پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیئے اور زمین کے اندر ہر جو ہے وہ موزون چیز ہر چیز جو ہے ایک اندازے کے ساتھ اتاری پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق کا انتظام فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس ہر شیئے کے خزانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ہر شیئے کے خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہی کا مسلسل بیان ہے پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے اور اس میں پھر وہی تفصیل ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور شیطان اپنے تکبر اور اپنے حسد کی وجہ سے سجدے سے انکاری ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہ فاینہ کا رجی کہ تُو یہاں میرے قرب کی منزل سے نکل جا تُو مردود ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتَ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے تو شیطان نے پھر محلت مانگی کہ ٹھیک ہے مجھے قیامت تک زندگی عطا کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے محلت دے دیں تو اسے جو ہے وہ قیامت سے پہلے تک ہی محلت ہے جب قیامت میں نفخہ اولہ ہوگا تو اس فق وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو میرے برگوزیدہ بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا میرے برگوزیدہ بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں لہا سبعت ابواب جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے یعنی اس دروازے سے یہ والے جہنم ہی جائیں گے تو یہ اللہ تعالی نے مقرر کیا ہوا ہے جہنم کے تذکر کے بعد جنتیوں کا تذکر ہے کہ فرمایا کہ متقی لوگ باغوں کے اندر اور چشموں کے اندر ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤں ان کے دلوں سے کینہ نکال لیا جائے گا وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جنت سے ان کو نکالنا نہیں جائے گا یہ جنتیوں کی نعمتیں ہوں گے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ ہے مہمان یعنی فرشنوں کا تذکرہ فرشن ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان کو بشارت دی کہ اللہ ذالہ آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا کرے گا پھر اس کے بعد جب یہ بتایا کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے آئے ہیں ان کو عذاب دینے کے لئے آئے ہیں پھر وہاں سے وہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے بتا دیا کہ ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں لہذا آپ اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل جائیں اس کے بعد بستی والوں پر عذاب آئے گا پھر وہی ہوا بستی والوں پر عذاب آیا اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس نے مڑ کر دیکھا حکم یہ تھا کہ جو بھی بستی سے جا رہا ہے وہ مڑ کر نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن جب پیچھے سے جو ہے وہ تباہی و بربادی کی آوازیں آنا شروع ہی تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی لیکن آپ کے ساتھ جا رہی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حجر بستی کا تذکرہ کیا یعنی حضرت سالح علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ ہوا جو قوم سمود تھی یہ لوگ جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے پہاڑوں کے اندر انہوں نے تراش کر مکان بنایا تھے یعنی پہاڑوں کو تراش کر یہ مکان بناتے تھے اور یہ مکانات ابھی بھی موجود ہیں یہ ابھی بھی سرزمین عرب کے اوپر جو ہے وہ مدائن سالح نام کی بستی ہے وہاں پر یہ ابھی بھی مکانات اس زمانے کے موجود ہیں تو ان بستی والوں کے پاس حضرت سالح علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو جو ہے وہ نصیت فرمائیں لیکن وہی نتیجہ ہوا کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اکثریت نے ایمان قبول نہ کیا اور نتیجتاً ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیاں تبلیغ کرنے کا حکم دیا فرمایا اعلانیاں کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے مو پھیر لو پھر نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ جو لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو ہم کفایت کریں گے یعنی ان کو نمٹنے کے لیے ہم خود انتظام فرمائیں گے اور فرمایا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے یعنی لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصمیح بیان کریں اور سجدے والوں میں رہیے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے اس کے بعد سورة نحل ہے نحل کا معنی شہد کی مکھی اس سورة مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت سے نشانیاں اسے جو قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے تو اس مناسبہ سے اس کا نام سورة نحل ہے یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اور سولہ رکھو ہیں سورة مبارکہ کے شروع میں قیامت کا تذکرہ اور اس کے بعد قرآن پاک کا اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نشانیاں اس سورة مبارکہ میں بیان کی ہیں یہ سورة نحل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سورة میں بکثرت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو بیان کیا اور یہ قدرت کے بیان کرنے کے اندر ایک مقصد اور حکمت یہ ہے کہ لوگ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کی یہ قدرتیں ہیں آسمان و زمین کو خدا نے پیدا کیا ایک بوند سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے چپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان چپائےوں کے اندر کتنے فوائد جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہیں وہ چپائے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ فخر کا ذریعہ بھی ہیں ان کی عرائش کا ذریعہ بھی ہیں ان سے گرم لباس بھی تیار ہوتے ہیں ان سے اور منفعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جانوروں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے جانور باربرداری کے کام بھی آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے خچر یہ جانور بھی پیدا کیے ان کے اوپر لوگ سواری بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کرے گا فرمایا کہ تم نہیں جانتے جیسے ابھی ہوائی جہاز پیدا ہو گیا کارے بن گئیں اور جو چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ وہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں تو اب قیامت تک جو ہے پتہ نہیں کیا کیا اجادات ہوتی رہیں گی کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے وہ پانی تم پیتے ہو اس سے تمہارے درخت جو ہے وہ اگتے ہیں اور ان درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چلاتے ہو اللہ تعالیٰ پانی کے دریئے کھیتی اگاتا ہے زیتون کے درخت اگاتا ہے کھجور کے درخت اگاتا ہے انگور اگاتا ہے اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے پھر رات اور دن کو خدا نے پیدا کیا سورت چاند کو خدا نے پیدا کیا ستارے مسخر کر دیئے زمین کے اندر مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کی سمندر کو مسخر کر دیا اس سے تم مچھلی کا گوشت کھاتے ہو اور سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر کشنیاں تیر رہی ہیں تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں اگر تم اللہ کی نعمتیں گھنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر مشرقوں کا ذکرہ کہ یہ خدا کی قدرتیں ہیں لیکن مشرق ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں کہ جنوں نے کچھ بھی نہیں بنایا جو کچھ نہیں بناتے اور وہ خود بنائے گئے ہیں یعنی خود ان کو بٹی سے تانبے سے لوہے سے مختلف چیزوں سے بنایا گیا اور وہ خود بنا نہیں سکتے بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں شعور نہیں ہیں انہیں کب اٹھائے جائے گا تو فرمایا کہ ان کو کیا خدا ماننا الہ کم الہ ہم واحد تمہارا معبود تو ایک معبود ہے اللہ تمہارا معبود ہے اس کے بعد پھر یہی مشرقوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو مشرق کہیں گے وہ بیان فرمایا تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان مشرقوں کو رسوہ کرے گا اور فرماے گا کہ ان لوگوں سے فرماے گا کہ اے لوگوں کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے یعنی اہل ایمان کے ساتھ تم جھگڑتے تھے اور تم جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے آج وہ کہاں ہیں تو اس دن جو ہے پھر کوئی جواب نہ دے سکیں گے پھر جو کافروں کا انجام ہے اور جو اہل ایمان کا انجام ہے وہ بیان کیا کافروں کا انجام یہ کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو یہ اس وقت بڑی داد فریاد کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور اہل ایمان کو جو ہے وہ سلامتی سلامتی کے پیغام دیے جاتے ہیں سلام کہا جاتا ہے ان کے لئے جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں پھر ان کو جنت کی بشارتیں ملیں گی پھر ان کو جنت ملے گی تو یہ سارے کے سارا جائے وہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن فرما کر سب کچھ کر دیتا ہے اس کی شان یہ ہے فرمایا کہ انما قولنا لشیئن اذا اردناہ ان نقول لہو کن فایکون کہ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو اللہ تو کن فرما کر کائنات کو پیدا کر دیتا ہے کن فرما کر دیتا ہے وہ چیزیں وجود میں لے آتا ہے تو اس کے مقابلے میں بتوں کی کیا حقیقت پھر اس کے بعد ہجرت کی فضیلت کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کی حالانکہ بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا تو فرمایا کہ راہ خدا میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے والے ہم ان کو دنیا کے اندر بھی اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی بہت بڑا یعنی دنیا کے اندر بھی عجر ملے گا آخرت کے اندر بھی ان کو عجر دیا جائے گا اس کے بعد توحید اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفسیر بیان کی اور مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے شرک ٹھہراتے تھے ان کی جو جو حرکتیں ہیں وہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے متوں کے لیے روزی مقرر کر لیتے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تو یہ ان کے شرک اور ان کی خباستوں کا ایک جو ہے وہ حصہ تھے پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا موں جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے اندر بھر جاتے ہیں یعنی مشرکوں کا جب یہ بتا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو خوشی کا ادھار نہیں کرتے بلکہ موں کالا ہو جاتا ہے یعنی غم کے مارے صدمے کے مارے موں ان کا کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے اندر بھر جاتے ہیں کہ بیٹی کو پیدا ہوئی تو یہ مشرکوں کا طریقہ ہے بیٹیوں کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہونا غصے میں آنا اور ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بڑے بڑے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں کس کے ہیں بیٹیوں کی پیدا ہوتے ہیں حالانکہ بیٹی پیدا کرنا اس عورت کے اختیار کے اندر تھوڑی بیٹی پیدا کرنا تو اللہ تعالی کا کام اور پھر بیٹی کی پیدائش پر ناخوشی کرنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر گریفت کرے یعنی جو لوگ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں اپنی جان پر زیادتی کرتے ہیں اگر اللہ تعالی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی باقی نہ رہے ہر بندے کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالی پکڑ لے گا لیکن اللہ تعالی نے ایک مقررہ مدت تک محلت دی ہوئی ہے قیامت تک اللہ تعالی نے محلت دے دی اللہ تعالی دنیا کے اندر گناہوں پر فوری گریفت نہیں فرماتا بعض گناہ ہیں جن کی گریفت ہو جاتی ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے یا کچھ اور گناہ ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے دوبارہ اپنی قدرتوں کا بیان کیا اس کے اندر فرمایا کہ چپائیوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے وہ کیا ہے کہ چپائیوں کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے دودھ ساف شفاف سفید خوشگوار فائدے من لیکن جس پیٹ سے وہ دودھ نکلتا ہے اسی پیٹ کے اندر خون بھی ہے اسی کے اندر گندگی بھی ہے اسی کے اندر غلاست بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ تعالی ان سب کے درمیان سے خالص سفید خوشگوار دودھ پیدا فرماتا ہے اور وہ تمہیں مہیا کرتا ہے پھر اللہ تعالی درختوں سے خجوروں سے انگوروں کے پھلوں سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سرفراز فرماتا ہے اور اس سے جو ہے تم اپنی پینے کی چیزیں بناتے ہو اپنے کھانے کی استعمال میں لاتے ہو پھر فرمایا کہ تیرے رب نے اپنا گھر بناو چھتے بناو اپنے اور پھلوں کا رس جو ہے وہ چوسو پھر جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے راستے مقرر کیے ہیں ان راستوں پر چلتے ہوئے آؤ اپنے چھتے کے اندر پہنچو اور وہاں پر ان کے پیٹ سے جو انہوں نے خود کھایا ہوتا ہے اس کے بدلے میں ان کے پیٹ سے فرمایا کہ ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جو رنگ برنگی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو اب شہد کی مکھی ایک کلیڑا ہے ایک معمولی سا کلیڑا ہے اور اس کے پیٹ اور وہ دنیا جہان کے اندر وہ پھرتا ہے پہاڑوں پہ جاتا ہے درختوں پہ جاتا ہے پھلوں پہ جاتا ہے پھولوں پہ جاتا ہے وہاں سے ان کا رس چوستا ہے اب ایک کروڑوں کی تعداد کے اندر شہد کی مکھیاں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جاتے ہوئے تو کسی جو ہے وہ اور کسی درخت کا پھل چوسنے گئے اس کا رس چوسنے گئے واپسی کے اندر راستہ ہی بھول جائیں واپسی کے اندر کسی اور چھتے کے اندر چلے جائیں واپسی کے اندر کسی دوسرے شہر میں نکل جائیں ایسا نہیں یہ شہد کی مکھیاں جتنی مرضی دور چلے جائیں جتنی مرضی دور چلی جائیں وہاں سے جب یہ واپس آتی ہیں تو فرمایا کہ تیرے رب نے ان کے لیے نرم راستے بنا دیئے یہ انہی راستوں کے اوپر واپس اپنے چھتے کے اندر آتی ہیں اور وہ جو پورا ان کا ایک انتظام ہے ایک نظم ہے ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے ان کا ایک چھتہ ہے وہ اس میں جا کے اپنا رس اگلتی ہیں اور وہ شہد کی صورت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شفا دینے والا شہد جو ہے وہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی احکام کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی